موسیقی جی ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت ہمارا موضوع رہے گا پاکستان میں امن و امان کی صورتحال امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس موضوع کے تحت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ ناظر تخبی صاحب شیعہ علمہ کانسل سے صوبائی جنرل سیکیٹری ہیں صوبائی سندھ کے آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ایک مومن بھائی کی اپیل چل رہی ہے جسٹس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ خود کلپ ڈالا ہے ہم چاہتے ہیں اس کو وائرل کریں ایک سو ساٹھ ملکوں میں تو ابھی وہ آن ایر جائے گا اس مظلوم کو انصاف دلائے جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر پر ریٹ کی گئی وہ نہیں تھے گھر پر ان کے دو بھائیوں کو اٹھا لیا میں چاہوں گا کہ وہ ٹی وی پر چلا دیا جائے تاکہ پھر اس کے بعد ہم علامہ صاحب سے تفصیل سے صورتحال کے اوپر بات کر سکیں اسلام علیکم میرے نام حسد ابباس ہے اور ماتلی دسٹک بدین سے میرا تعلق ہے ایک سوشل ورکر ہوں انجیو سیکٹرز میں کام کرتا ہوں گزشتہ ماہ تیرہ جون رات دیر گئے میں گھر سے باہر نکلا اسی دوران گھر پر ہیدر آباد پلیس اور رینجرز کی وردی میں چند سیکیورٹی فورسز نے ریٹ کی جس میں گھر میں موجود میرے فیملی ممران میں سے میرے دو بھائی زفر ابباس کیسر ابباس اور گھر میں موجود تقریبا جیولری میری وائف کی بھابیوں کی والدہ کی جولری اور کیشت چالیس پچاس ہزار کے قریب اور اس کے علاوہ میرے پاسپورٹ شناختی کارڈ میرے وائف کے پاسپورٹ میرے بیٹے کے پاسپورٹ ڈگرییاں اور کالج یونیورسٹری ایس کی میری وائف کی اور اس کے علاوہ گھر میں موجود تمام موبائل جو ان کو ملے چارجر لیپ ٹاپ یو ایس بیاں پاور بینک تقریبا گھر میں سے اس طرح کا سمان وہ سارا اپنے ساتھ لے گئے اور ساتھ کے ساتھ میرے دو بھائی زفر ابباس اور کیسر ابباس کو بھی لے گئے لے جانے کے بعد انہوں نے لے جاتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کا بیٹا عصد ابباس ہمیں ریکوائیڈ ہے اسے پیش کرو اور آپ یہ اپنے دونوں بیٹے لے جاؤ میں جیسے گھر آیا مجھے گھر کے باہر ہی گھر والوں کی آواز زنائی دے گی اور جب انہوں نے فون پہ گھر والے بات کر رہے تھے کہ عصد کے پیچھے آئے تھے عصد کو ڈھونڈ رہے ہیں اور زفر اور کیسر کو لے گئے ہیں گھر سے باقی کافی سامان بھی لے گئے ہیں تو گبرات کے مارے میں گھر میں داخل نہ ہو سکا میں وہاں سے چلا گیا جانے کے بعد ایک دو دن کے بعد جب میں نے سوچا کہ جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا جب میں کسی جرم میں کسی کا شریک نہیں ہوں نہ میں مجرم ہوں نہ مجھ پہ کوئی ایف آئی آر ہے نہ میں نے کسی کیس میں مطلوب ہوں تو میں کیوں بھاگ رہا ہوں اس دوران میں نے ڈی ایس پی خالی رثمانی صاحب کو بھی خط لکھا کہ میں خود کو پیش کرنا چاہتا ہوں میں بے گناہ ہوں میرے کوئی جرم نہیں ہے میرے کوئی قصور نہیں ہے مجھے کیوں ایسے رھونڈا جا رہا ہے میرے بھائیوں کو کیوں اٹھایا گیا ہے تو خالی رثمانی صاحب نے بھی اس کا کوئی ریپلائی نہیں دیا مجھے مگر میں امید کر رہا تھا کہ گھرالوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے ہیدرباد ہائی کورٹ میں تو وہاں پہ پولیس کچھ نہ کچھ ریپلائی دے گی میں چھبیس تاریخ کو پٹیشن کی تاریخ والے دن ہیدرباد پہنچا پٹیشن میں جو پولیس اور اس کے ادارے ریکوائیڈ تھے اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ایجنسیز بھی ریکوائیڈ تھی جن میں پولیس نے ایس ایچ او ڈی ایس پی اور ایس پی ڈی آئی جی صاحبان نے لکھ کے دیا کہ ہمیں اسد اباس نہ ریکوائیڈ ہے نہ اس کے بھائی ریکوائیڈ ہے نہ کسی کیس میں مطلوب ہیں ہمارے لیے یہ اننون ہیں مگر دوسری جو سیکیورٹی ایجنسیز موجود تھی انہوں نے ٹائم مانگا اور آج بارہ تاریخ کو دوبارہ کوٹ کی تاریخ تھی جس تاریخ پہ میں کوٹ دوبارہ پہنچا کہ خود کو میں پیش کر سکوں پہلے بھی میں نے کوشش کی پولیس کے طرح پیش کرنے کی پھر کوٹ کے طرح پیش کرنے کی آج بھی میں کوٹ پہنچا اور میں نے جو ہے خود کو پیش کرنے کی کوشش کی مگر پچاس کیس کے بعد کیس جو ہے باقی پینڈنگ میں چلے گئے اور ڈسمیس ہو گئے ڈسمیس ہو گئے اور میں پھر اس کے بعد نا امید ہوا کہ پھر یہ ویڈیو کے تھرو آپ سب کو اپنا پیغام پیش کر رہا ہوں جی ناظرین یہ ایک پبلک سروس میسج تھا جو کہ ہمارے مومن کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا گیا تھا ہم نے کوشش کی کہ اس میں انصاف کے لیے اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ آنئر کیا جائے تاکہ ڈائریکٹ ایک سو ساٹھ ملکوں میں یہ آواز اس کی انصاف کے لیے ہمارے بھائی کی بلند ہو اور سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس کو ان کی انصاف کے لیے ان کی آواز کا ساتھ دیں ان کا سہرہ بنیں قبلہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ میں ناظر تخوی صاحب قبلہ مسلسل حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں الیکشن بھی ہو رہے ہیں کالادم جماعتیں بھی اس میں کھڑی ہیں کفور کے فتوے بھی دہرائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل لائے ہم کدھر جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے چنل کریں گے میں ہمیں مشکور ہوں کہ ہمیشہ اپنے اچھاک موضوع کے پر جنہیں کو پروگرام کیا اور لوگوں کو جو دنیا میں دیکھے ہم کو شعور اور آدائی بھی اس کے آپ کے چنل کے شکریہ دیکھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پاکستان اس وقت اور پاکستان یہ ایک خطرنات دورائے تک پہنک سکتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آخر کانون کی بانا گستی جانا ہوں جب تک ملک میں آئین اور کانون کی بانا گستی نہیں ہوگی اس وقت تک ملک کو کسی شہی راستے پہ آجائے ملک کی چیز شہی قدر پہ چل جائے چل جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں کہ اس کے دیوان کی بانا ہوگی یہ ریاست کی بانا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت بڑھ کرانے کی دین ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں بھول جگنے کے لیے اصلے پاکستان کے اندر آئین اور کانون جہے وہ وہ بینکل موکتا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ملک میں مرد سوائے کے دانے پر کرا ہویا بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت جردی ہوئی اس دہشت جردی کو ایک ساتھ دو ساتھ نہیں بسی جردیس کا تیس سانوں سے مرد میں دہشت جردیس کا سلسلہ جاری کا اور افتر جاری ہے میرا سوال حکومت سے نہیں ہے حکومت کمجور ہے حکومت سے بے بس ہے ان کے ہاتھ نہیں میرا سوال تو ریاست پاکستان سے ہمیشہ میں نے کیا اور ابھی میرا ریاست پاکستان سے زمان پر کچھا ہوں اس کی بنیادی وجہ سوال کی ہے کہ جب میں پاکستان آیا تھا اور جب قربانی بیٹھ میں میرے آبا اعزاد پاکستان میں حقیق پتھی اور پاکستان کی تحریک کے اندر میرے آبا اعزاد ہوں گیا اور تحریک وقامیہ بنایا پاکستان موارج وجود میں لبایا تو پاکستان کی ریاست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ریاست پاکستان میں مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہاری جان مال عرصت و عبرو کی حفاظت کروں گا میں تمہاری جان مال عرصت و عبرو کا دفاع کروں گا میرا سوال یہ ہے کہ سبتر عزمی ماردی گئے اور سبتر ہزار عزمیوں میں سب سے بڑا نقصان تشیعہ کا ہوا اس سے بڑا نقصان تشیعہ کا ہوا ہے کہ جس ہونٹ میں لوگوں کو شراختی کا قومی شراختی کا دیکھ کر جائرین کو مارا جائے کابوس اور چلاف جیسے واقعات جس ملک میں ہو اور اس ملک میں ریاست میں نہ آئے اور ریاست اپنا چردار ادا نہ کرے تو میں سمجھوں گل جیو ہے وہ تباہی کی طرف جائے ہے کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کے جان مال کے تاکھوش کی اور ریاست اس میں ہو چیئے میں بالکل واضح کہتا ہوں بعض لوگوں میں کہتا ہے مولانا جرا ان کا آنکھ رکھا دھرے میں اس واضح لوگوں کو زندگی آنی آنی آری چیز ہے اور انشاءاللہ ہم تو رائی ہیں ترولہ کی رائی ہیں ہم تو فقر ہے کہ خدا سے ہم تو جوا کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت ملنے لیکن بات جیسے واضح اور دوک ہے کہ ریاست میں اپنا چردار ادا نہیں تھی جس کی وجہ سے آج ملک میں ملک یہاں تک موجہوں سے چردار ادا نہیں کیا بلکہ ریاست پاکستان کی طرف لچکر پانے گا ہے اس ملک میں اس ملک میں بڑے بڑے نیٹلرک کلایا جاں کھل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسی صورتحال امن عوامان کا قیام اسی صورتحال میں امن عوامان کی باتیں کرنا یہ ایک مزاک ہے ملک سے چاہت مزاک ہے اس پر آمن عوامان کا ضرب ہے عضب اس ملکے کل رہا ہے قومی ایکشن پلانت میں بن چکا رسل خضاب اس ملک میں ہو رہا ہے تاغیرات اس ملک میں موجود ہیں نیٹا موجود ہے پوپا موجود ہے ٹی 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 موجود ہے باری ساری چیزیں تو آپ نے کر کے دیکھ لی اس کے باوزے لوگ بے گناہ مارے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کچھ اور ہیں اور لوگوں کو کچھ اور اس میں کس کے خفیہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کس کے خفیہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں کس کے خفیہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو پنیری زیاؤلق صاحب نے لگائی تھی وہ جی جی فرمائیے میں تو کہہ رہا ہوں بڑے واغن انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں ریاست چاہیں ریاست ریاست کی ذمہ داری ہے نا ریاست کی طرف کیا کر رہے ہیں حکومت سے فیم ہو گئی حکومت سے ناکام ہو گئی ریاست میں اپنا کردار اداسوں نہیں کیا بے کیا میں نظار دے رہا آپ کو جب ریاست چاہا جب اداروں میں چاہا وہ کراسی جو مسلسل دت سار سے کلتا رہا اور میرے لوگ بے گناہ شہر میں مارے گئے سارے ادارے موجود سے لیکن کو اٹھنے کے لئے تیار نہیں تھا یہ شہر میں لیکن جب ریاست درکت میں آئی ریاست میں گنڈا ہوتایا کہاں کی تو آج ماشاءاللہ سا دیکھیں اس کا اٹھا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہے ہوتا ہوتا ہے 3 اس کو اکھتا ہے ریاست دانہ کولر کو بھی شامل کر رہا ہوں جی ایک کولر کو بھی شامل کر رہا ہوں ناظر صاحب السلام علیکم رحمت اللہ موالیکم سلام موسی بھائی یا علی مدد مولا علی مدد جی علیکم سلام قبلہ صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد موسی بھائی شکر گزار ہے آپ کے کہ آپ نے ماشاءاللہ قبلہ صاحب کو حیدر آباد سے لیا تو ہم تو روز ہی زیادی سے آپ سے بات کرتے ہیں لیکن شکر گزار ہے مختلف بندوں سے کم از کم ہمارا پیغام تو ان لوگوں تک جاتا ہے ہماری بات سنی چاہتی ہے تو قبلہ صاحب سے ایک یارت صاحب جو آپ نے جو ابھی کلپ چلایا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ آج ہم ان لوگوں کے ساتھ میرا یہی سوال ہے کہ آج دو چار دن کے بعد ووٹ ڈالے جائیں گے کراچی، ہیدر آباد، سندھ، کوئٹہ، ہزارہ یا جہاں بھی ہماری قوم کو قتل کیا جا رہا ہے ہماری قوم کو کڈ نیپ کیا جا رہا ہے ہمارے بچے زبا کیے جا رہے ہیں تو وہی لوگ جیلو سے رہا کر کے اسمبلیوں میں لائے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کبلہ صاحب کیا ہمارا قتل عام بند ہو جائے گا کیا ہماری کڈ نیپ بند ہو جائے گی جس طرح یہ بھائی نے انٹرول لگایا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں ان لوگوں کے سادہات ملاتے ہیں مختصر کانٹ لوں گا کیونکہ ٹائم بہت کام ہے جزاکاللہ بہت شکریہ جی اللہ مساہب جی اللہ مساہب سوالہ کیا بھائی کا جواب دے تو بھائی صورت جلدات رہت بھائی بہت صورت جلدات رہت دیر میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے لوگ کنٹری ہی میں چھتا رہے ہیں میری زمدہ داری اور آپ کی زمدہ داری معاشرے کے اندر وظیفہ آجا کرنا اور معاشرے کے اندر اچھتا ہم اور معاشرے میں رواداری اور بائی شارجی کرتے ہیں کالر کو بھی شامل کرتا ہوں قبلہ معذرت کے ساتھ مختصر سی کال لوں گا بسم اللہ صرف سوال لوں گا مجھے 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 میرا نام نیار عباس میں گلگت سے بات کر رہا ہوں گلگت سے گلگت سے خوش آمدیت خوش آمدیت گلگت سے میرے بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ میں کہیں ہفتے سے سائے کر رہا ہوں نہیں لگ رہی شسال بہت شکریہ میرے طرف سے سلام کہنا ناظر صاحب کو سلام پہنچ گیا آپ کا بسم اللہ کیا پھر ہم اپنے صحبے کی بات کرتے ہیں گلگت بلکستان میں تو ہمیں جان بوش کے پوچ دیا جا رہا ہے پاکستان گورمنٹ کو ایکشن دینے چاہے گلگت بلکستان اتنے سالو تک متنازہ رکھا گیا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا بہت شکریہ انشاءاللہ جس وقت زیادہ ٹائم ہوگا تو آرام سے تفصیل میں آپ کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو اس کے اوپر کروں گا بہت شکریہ میرے بھائی جزاکاللہ جی ناظر تخمیص صاحب کہ ہاتھ ملانا کوئی بری بات نہیں ہے ایک کالر کو اور شامل کرتے ہیں مختصر سی کال لیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ صرف آدھر گھنٹا ہے اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں مختصر کال لوں گا بسم اللہ جی تو ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے میں سمجھتا ہوں کوئی شبات نہیں جی در مہدر تو پہرے سے نواز بٹ چل گئے ہوگا میں ہی بول رہا ہوں نواز بٹ جی جی نواز بٹ جی جی نواز بٹ سے پہرے سے شاہر بات کرتا ہوں پھر لیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں سوال میں چاہوں گا سوال کر لیں سوال کر لیں قبلہ کی شخصیت موجود ہے سوال کر لیں اچھا سوال کر لوں بسم اللہ کہ ملک میں جو صورتحال ہے کوئی کہشنیوں کو مارے کوئی کہشنیوں کو مارے یہ ان کو چھوڑ اس بات کو ملک میں مجبوری طور پر دیکھا جائے آغاز صاحب ملک میں امن و مان ہے کوئی ایسی بات نہیں ہر ملک میں کچھ نہ کوئی ایسی سرگرمی ہوتی ہے لولہ سنیس ہوتی ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن ان کا تحفظ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بس بات ختم اب یہ ہے میرا بات کہ شیاسی پارٹی میں جبکہ سب کو آزادی صحابت اور دیگر مرات ان کو مل رہی ہیں شیاسی لیڈران کو جو آپ نے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان کو آئین کا تو پتہ نہیں ناو نہیں جانتے آئین کیا ہوتا ہے سیاست کمان ہی نہیں جانتے کیا ہوتا ہے تو یہ ایک پاکی نے کیسرگار تفاہ نے پتھمیزی برپا کر رکھا ہے انسانوں کو گناہ بنا رہا ہے اس کو میں کیا کیسرگار ہوں کہ یہ آگے پوائنٹ آئیے سمجھ کرنا ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ملان صاحب سے سوال میں رہا ہے کہ کیا ایسی لیڈر کو ایسی بات کرنا زیب دیتی ہے کہ نہیں بات بہت 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 شکریہ پوائنٹ آگیا سمجھ میک ہی ہمیں ٹھیک ہے تخبیص صاحب وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے ہاتھ میں لانے کی بات ہے ہاتھ میں لانے کے بعد ہمیں سمارات مل سکیں گے جہاں پر میں نے بات تو چھوڑا تقولیے تو شروع کروں گا کہ ہم شروع کروں گے بہت 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 ہو تب ہی رہا ہمارے لوگ جن کو اچھاس ہوکے الیکشن میں فمانگی صاحب بہت دے گئے فمانگی صاحب بہت دے گئے مسئلہ یہ ہے کہ مونٹ ہے اور مونٹ میں مشلمہ صرفے موجود ہیں جس نے جماعت اسلام گلی عدیج ہے گریلی ہے اور دیو بندی ہے دیو بندی میں وہ فرقات جو پاکستان میں تشیعیو تکر و غارت جنی میں جانب رہا جس نے پاکستان کے لئے تشیعیو کے خلاف گریلی عدیج ناروں کی مہین چلائی الحمدللہ ہم صحیح تکرین ملی یہ تشیعی کونسل میں ٹھائی جماتے ہیں اور مسئلہ مجید عمل میں پاک جماتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اس احوش سے تکفیریوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اور تکفیریوں کو ہم نے نکال کر اتے مسلمہ کے درمیان سے نکال کر ہم نے بلکہ دیوار سے لگا دیا اور آج کوئی امت مسلمہ میں سے ان کے ساکھ ہاتھ بلانے کے لیے تیار نہیں ہے پھر خصوص ہوتا ہے کہ مجید عمل کی جو پاک جماتے ہیں پوچمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا ملی ایڈری سی کونسل میں پاک جماتے ہیں ان میں سے کونسل میں سپورٹ نہیں کر رہا یہ تشریعیوں کا ایک رول ہے کہ وہ لوگ رول تکفیری دروں سے سوشل ہوئی گیا اور دنیا نے یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں شیعوں کو ایسا بنا دیں گے کوئی شیعوں کے حساس نہیں مناے گا میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کسی صورتحال میں سیادت کو وقنی کی کچھ میں ایک حالات میں کس طرح کا اردام کیا کہ آج ہم مسلمہ افترکوں کے درمیان تشریعہ دیئے ہیں اور ہمیں گانیاں دینے والے ہمارے خلاف ولی نعرے لگانے والے ہیں جن کا وجود ختم ہو گیا اور وہ کسی جنگی کے دیرے پر کھڑے لیں یہ نمبر اللہ ہمارا رول ہے ورنہ پاکستان میں ہمارے مقابلے پر کھڑے لیے جو بنائی گئی تھی ہم نے اس کا بڑی جواب مردی سے بہترین لگیا اور وہ ہمارے مقابلے پر کھڑے لگنے کی تجیار نہیں ہے تو یہ درباتی باتیں نہیں ہونی چاہیے میں سوچے تھوڑا دھدھدھڑ رو تام ملکے بہترین پر آئے گا یہ ملکی بہترین میں بھی ہے کسیلیوں کی بہترین میں بھی ہے اور میں ایک جمعہ چاہتوں اپنے بھائے کے لیے کسانہ پنڈی جو ہوا میں آج آپ کو ہمتیاں کہہ رہا ہوں کسانہ پنڈی آشور کا جو واطنہ ہوا اس میں شخص میں زیادہ روز اسی ملی ایسی کی کونٹرل نے اور اسی متحدہ مجلی جمعہ کی جماعتوں نے کیا تھا ورنہ تخفیر میں نے تو پورا زور ندازیہ کا جو ضرورت کھڑے لگیا جائے میں سوچوں ہی جماعتوں نے ہمارے ساتھ دیا چیلیوں کا ضرورت ہم نے بڑی صحیح اچھا اب بات آ جاتے ہیں بات آ جاتے ہیں آپ کی شخصیت کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے آپ سیاسی شخصیت ہیں سردوں پہ بھی کشیدگی ہے اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے کفر کے فتو کی بھی یلغار ہے ٹھیک ہے وہ تنہ ہو گئے ہیں مگر ان کے نیٹ ورکس موجود ہیں ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا کیا کہتے ہیں کہ ریاست کی پالیسی کیا ہے کیوں ان نرسریوں کو نہیں اجاڑا جا رہا جہاں سے دہشتگرد پیدا ہو ہو کر سٹاک کیے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بڑی سعادہ بڑی راضی بات بتاؤں کہ میں ایک کل جو این ایمی کی جسے جیسے ہونے ہیں اس میں ایک مسئلے کے جہاں سے سوال سے اٹھا رہا ہوں ہیں ہماری ملک کی جو صورتحال ہے جو انٹرنیشنی مطاعب چل رہے پوری جنہیں جنگر ان کی جو پالیسیاں بنتی ہیں اور وہاں جو اقضامات ہوتے ہیں بس ختمتی کے ہمارا ملک اتنا تمزور ہو چکا ہے کہ ان کی پالیسیاں ہمارے ملکے اپنے مداز ہوتی ہیں اور وہیں کی پالیسیوں کی ردے بدل کی نتیجے میں ہمارا ملک کو تاثر ہوتا ہے اور ان کی پہلے پر ہمارے ملکی پالیسیاں جہاں وہ ہمارے عوام جہاں وہ قرآن کا شکار ہوتی ہے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا یہ بہن و اقوامی پاکستا ہے جو لوگ مارے گئے ہمارے لیکن عمد اللہ ہم نے جوہاں ملکی سے مغالطہ کیان کسی ماہ سے پیچھنے کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جیت بارڈروں پر تشید بھی نظر آ رہے ہیں یہاں کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خراجہ پالیسی پر نظر جانی کنی چاہیے ہماری خراجہ پالیسی کو تبدیل ہونا چاہیے وہی روایت کی خراجہ پالیسی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقصانات میں اٹھائے جا رہے ہیں اٹھانے پڑھے انڈیا ہمیں روزانہ جنسی جیرہا ہے انڈیا کے ہمارے تعلقات تشیدہ ہیں اہمانکان کے ہمارے حالات تشیدہ ہیں اسلامی مملکہ کے یہاں ہمارا برادر ملک جو ہے ایرہ اس سے ہماری شروع تیال تشیدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو میجرے پانی کرنا پڑے گی پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مگر یہاں پر مگر یہاں پر تخبیص صاحب یہاں پر پاکستان ایران روس چائنہ کے خوفیہ اداروں کا اجلاس ہوا پاکستان نے بہت اہم ختم اٹھایا ہم نے اس پر پورا پروگرام بھی کیا تھا کہ بہت اہم جورت مردانہ جورت مردانہ بموقع اور بصیرت کے حساب سے اقضام کیا گیا مگر اندر جو ایک طرح سے انارکی پھیلی ہوئی ہے جو نرسریاں کام کریں دہشت دردوں کا اگر ان کا صفائیہ ہو جائے تو محفوظ ہو جائیں گے میں بات ہی کر رہا ہوں خارجہ پالیسی ٹھیک ہے وہ سامنے سے نہیں ہے مگر جو ریاستہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں خلائی مخلوق کی بات یوں کر کے نہیں کہہ رہا ہوں میں اسی خلائی مخلوق کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بہت جورت مردانہ اقدام کیا کہ وہ روس کو بھی لیا ہے چینہ کو بھی لیا ہے ایران کو بھی لیا ہے معاملات بہتر کی ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے وگر اندر جو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اس کی وجوہات کیا ہیں ساہی مجلوم کی بہتر کیا ہے کہ ہم سب کو ایک لاٹن کے آگے مجلوم سب کو ایک تکہ کرتے ہیں چار بندے انجوں گاتے چار انجوں گاتے یہ کمجھے ہی آگے نہیں یہ انساء پہتا نہیں ہوگا جب تک ظالم کو ظالم نہیں سیاست آجا جب تک مجلوم کی حمایت نہیں کی جائے گی اس وقت اچھاک اندر جو ہے وہ معاملات دے کر نہیں ہو سکتے میں قوال کرتا ہوں آپ سے پاکستان میں قومی اچھو خلاف بنایا اور قومی اچھو خلاف بنایا اس لیے گا کہ ملک میں ترکہواریت ملک میں ان سے حفظ ہوں گی اور بہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ وہ ضرور تکفیری جو ملک میں بہشت گردی کے ملک جنہوں نے مسلمہ مسلمہ فرقوں کے خلاف محیم سلائی لوگوں کو بازاروں میں دیگلا مارا جنہوں نے جی ایسٹو پہ عملے کی ہے جنہوں نے ایسٹو پہ عملہ کی ہے یہ فارد معاملات رہے آج ان کو زمزم سے علاق کر قومی بہارے میں لانے والی پورت میں قوم ہے کیسے ان کو کلین چٹ مل گئی اور کیسے وہ رائے پارٹی سے نکل کر اب قومی الیکشن میں آگا ہے یہ کسی ضمیم داری ہے یہ قوم روپیدہ دیشت جمعاتوں کو وہ قوم کی عوام کلم کرے بھی اس پر ایم اے میں کا اس پر ایم اے میں کا موقف کیا ہے اس پر ایم اے میں کا موقف کیا ہے کیا جہاں پہ تکفیری کھڑے ہوں گے ایم اے میں اپنا کینڈیٹ لڑائے گی یا ہٹائے گی وہاں سے نہیں نہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی تکفیری کھڑے اس کے مقابلے پر ہمارا ایم اے میں کا کینڈیٹ موجود ہے تو یہ ایک جگہ ثابت کر دیجئے کہیں ایسی بات نہیں ہے کچھ باتیں ہوڑائیں گئی ہوا جندر ایسا نہیں ہے ہماری ہر جگہ ایم اے میں کا نمائندہ موجود ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کراکی میں بھی جو تکفیری کھڑے ہوئے وہاں ہی ہم ایم اے میں کی حضرات حضور ہیں اور آج ہی ہمارا ہوں سے رابطہ ہوا ہے انشاءاللہ اللہ ہم اس کیوں سے ناکام بنائیں گے اور میں اس میں ایک بات اور بتا دوں ایم اے میں کے اندر ایک مشکلات کا سامنا ہماری طرف سے لوگوں ہماری میں طرف مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہاں پر وہاں نے فلدر ایمان کی جماعتوں کے لیے لوگ مشکلات پیدا کر رہے ہیں وہاں پر مقابلہ ہو رہا ہوں تھا میں صرف کہہ رہا ہوں اس کینیوں کو لانے میں نہ ہماری میں کہا تھے نہ عوام تھا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے لوگ پور شیڈل میں پڑے تھے ان تکفیریوں کے سربراہ تکفیریوں کے گروہ کے افراد پور شیڈل میں تھے اس کے اکام منزلیت ان کے اوپر افعیہ نے تھی میرا سوال لیے یہ عوام کا سوال ہے کہ بتائیے کہ ایسی جادو کی چھڑی چلی تکفو پور شیڈل سے نکات دیا گیا پک کے مقابل سمجھ تکفیریوں کے ساتھ سوال کردیا جو رہا ہے اسلام یہ دیا جا رہا ہے کہ ایلیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ایلیکشن کمیشن کا نہیں ہے یہ مسئلہ کچھ اور ہے سمجھنے کی بات ہیں اور میں سمجھتا ہے سنداز میں ملکو چلائے گیا تو یہ ملک کے ساتھ نا انصافی اور پاکستان کی عوام کے ساتھ نا انصافی ہے ٹھیک ہے جزاکراللہ قبلہ بہت شکر گزارہ ہیں بہت مشکول ہیں جزاکراللہ قبلہ تخبیر صاحب کے آپ نے پروگرام میں شرکت کیا اور اہم حساس موضوع کے اوپر آباز اٹھائی جزاکراللہ جو ہمارا لانگ ڈسٹینس کی وجہ سے رابطہ جو ہے ممند قطع ہو گیا اور بہت اچھی بات جو ہے وہ قبلہ اللہ مناظر تقوی صاحب نے کی کہ یہ وہ بھی ہم ان سے عجیب بات ہے ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اور وہ بھی دردے دل یہی شیئر کر رہے ہیں عوام کا کیونکہ یہ سارے جو پیٹ فارم ہیں یہ عوامی رہنمائی یقین ان عوام کی بات کریں گے انہوں نے بھی وہی بات کی انہوں نے بھی سوال اٹھائے گئے میں یہی پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں کو فور شیڈیول میں ڈالا گیا تھا ان کو کون سی جادو کی چھڑی راتوں رات چلی ہے کیا کس طرح سے ان کو زمزم سے نہلا کر ایک دم جو ہے وہ صاف شفاف کر کے جناب علی عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ اب یہ دہشتگرد نہیں ہے جو مایاناز دہشتگرد تھے جن کا تمام تر لٹویچر آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں جو انہوں نے نہیں ہٹایا یا ان کے اختیار میں اگر نہیں تھا ہٹانا تو اس کے اوپر وہ انہوں نے کوئی وضاحتی بیان نہیں دیا اور اپنی نئی پالیسی کا اعلان نہیں کیا کہ لدیانوی صاحب آتے اور انگزیب فاروقی صاحب آتے اور وہ کہتے کہ جی میں دہشتگردی سے تائب ہوتا ہوں اور میں اب جو ہے وہ تکفیر کے فتوے کا قائل نہیں ہوں اور میں تکفیر کے فتوے نہیں دوں گا اور جو میرا ماضی تھا میں اس پر لانت بھیجتا ہوں انہوں نے ایسی کوئی بات قوم کے سامنے نہیں کی ہے پوری پاکستان ملت پاکستان اس بات کی گواہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مجرم تکفیری مجرم نے آ کر وضاحتی بیان نہیں دیا نہیں کہا ہے کہ ان کا ماضی جو تھا اس سے اب ان کا تعلق نہیں ہے اور فیوچر میں ان کی پالیسی کیا ہوگی اس کا انہوں نے کوئی عادہ نہیں کیا ہے تو پھر کس طرح سے ان کے اوپر اعتماد کیا جائے یہ عوامی سوالات ہیں یہ میرے سوالات نہیں ہیں یہ عوامی سوالات ہیں قوم پوچھتی ہے کہ ان کے اوپر کس طرح سے اب اعتماد کیا جائے کہ وہ دوبارہ دہشت گردی میں شامل نہیں ہوں گے ہم نے سوشل میڈیا ایک میسج جو سوشل میڈیا کی اوپر ایک میسج جو وائرل ہو رہا ہے اس کو آپ کو دکھایا اور اس میں ہم نے اور کوشش کی کہ یہ اور وائرل ہو تاکہ ان عرباب اختیار تک جن کے پاس طاقت اور قوت کا اور پاکستان میں فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے ان تک یہ آواز جائے ماتلی سے ہمارے ایک مومن کی آواز بدین سے ہمارے ایک مومن کی آواز کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے ان کے گھر کے اوپر ریٹ ہوتی ہے کچھ ایجنسیاں داخل ہوتی ہیں ان کے پاس ان کو لوٹ مار بھی ہوتی ہے سوالات عجیب بات ہی ہے لوٹ مار بھی ہوتی ہے ان کے سب موبائلز لیپٹ آف وغیرہ وہ سب بھی اٹھا کر لے گئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر پہ نہیں تھے ان کے اوپر کوئی کیسز بھی نہیں ہے ان کی کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے مزے کی بات کہیں پر ہو سکتا ہے وہ کسی سیاسی اس کے اوپر فالو میں نہیں جانتا مگر ان کا جو بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر پہ موجود ہوں تو کوئی میرے پر مقدمہ نہیں ہے کسی دہشتگردی میں کسی طرح سے وہ کنویکٹنگ نہیں ہے مگر وہ گھر پہ نہیں تھے تو ان کے دو بھائیوں کو اٹھا کر لے گئے ان کو میسنگ پرسس میں ڈال دیا اور یہ کہہ کر کہ جی آپ حاضر ہو جائیں تو آپ کے دو بھائیوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب کیوں کانٹیک نہیں کرتے وہ دونوں کہاں گئے یہ جو لا قانونیت ہے یہ جو ایک لکڑی سے ایک لاتی سے سب کو ہاکنے والی بات ہے یہ بہت عجیب ہے جن کو ہاکنا چ چاہیے جو دہشتگرد ہیں ان کو تو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ یہ گڑ تالیبان یہ بیٹ تالیبان یہ بہت اچھے دہشتگرد جو کہ ہمارا کہنا مانتے ہیں اور یہ وہ دہشتگرد ہمارا کہنا نہیں مانتے اور اپنی مرضی سے جیکٹ پہن کے کود جاتے ہیں تو ان کو فاسیہ بھی دی جاتی ہیں اور جو اچھے دہشتگرد ہیں جو دن دہارے مومنین کے قتل عام کر رہے ہیں مختلف اور کمیونٹیز کا جو ان کی بات نہ مانے جو ان کے نظریات سے اتفاق نہ کرے اس کو سر عام دن دہارے قتل کر دی جاتا ہے اگر میں صرف اور صرف کراچی کے عدد و شمار پر بات کروں تو ساڑھے چار ہزار مومنین کو ان چند سالوں میں جس میں بڑے بڑے نام ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز دانشور یعنی سبت جعفر جیسا نام اس کے لئے بڑے بڑے نام ان کو مارا گیا ملت تشیز ہٹ کے بات کریں شکیل آج جیسے کراچی یونیورسٹی کے ڈین بڑے بڑے لوگ ان کو مار دیا گیا ہر وہ شخص جو کہ تعلیمیافتہ تھا پڑا لکھا تھا ملک و قوم کا سرمایہ تھا اس کو پاکستان کی ملہ سے جدہ کیا گیا اس کو شہید کر دیا گیا اس میں میں خالی صرف اس کو محدود کرتے میں صرف شیعہ کمیونٹی تک نہیں رہوں گا میں پورے ملہ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس میں چاہے وہ دیوبندی نظریات کے حامل کیوں نہ ہو اگر ان کی بات نہیں مان لے تو مولانا حسن جان کو مار دیا گیا یعنی اس سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ جو بھی شدت پسندانہ نظریات میں ان کا ساتھ نہیں دے گا تکفیریوں کا اس کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیں گے تو پھر اب ان کو کس دودھ کی نہر سے نہلا کر ان کو کون سے پانی سے نہلا کر ان کو جرائم سے آپ الہدہ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ یہ الہدہ ہو جائیں گے اور ان کو الیکشن لڑایا جا رہا ہے تاکہ یہ اسیملیوں تک پہنچیں جن کو سرعام ہنٹر لگا کر فاسیاں دینی چاہیے جو خومی مجرم ہیں جس طرح سے ایران کے اندر ہوتا ہے سرعام کرینوں کے ساتھ مجرموں کو ٹانگا جاتا ہے تاکہ نشانے عبرت بن جائیں تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ عبرت کا نشان جب کوئی ملک قوم کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے سزا پبلیکلی دی جاتی ہے مجمع عام کے اندر اس کو فاسی دی جاتی ہے کوٹ عدالتیں ادارے اپنا کام کرتے ہیں اس کے کیس کا تائین کرتے ہیں اس کی بھی صفائی سنتے ہیں اس کے جرائم کو بھی دیکھتے ہیں گواہان کو بھی دیکھتے ہیں اس کے تمام جرائم کو جب ثابت ہو جاتے ہیں وہ جرائم تو اس کو پبلیکلی ٹانگا جاتا ہے کیونکہ وہ قوم اور ریاست کا دشمن ہے تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے پاکستان میں دن دھاڑے یہ ایجنسیز لوگوں کو جو اٹھا کر لے جا رہی ہیں یہ کون لوگ ہیں وہ جو محب وطن لوگ ہیں اس ایجنسیز کے اندر پاکستان کے اندر جو پاکستان کی نظریاتی حدود کی بھی حفاظت کرتے ہیں پاکستان کی جغرافی حدود کی بھی حفاظت کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے آواز اٹھائی ہے اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ ہمیں بہت مسررت کا احساس بھی ہوا کہ پاکستان نے ایک بہت ہی امدہ جورتمندانہ اقدام کیا کہ پاکستان ایران روس چائنہ سب کو لے کر بیٹھے سر جوڑ کے ریاست پاکستان کی سلامتی کے لیے امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے اور یہ جو کانفرنس تھی یہ جو اجلاس تھا اس کی نظیر نہیں ملتی کیونکہ یہ ایران اور پاکستان امریکہ کی مرضی کے بغیر ملنے تھے ابھی تک جو مسلم ممالک ایک دوسرے سے ملتے رہے وہ امریکہ کی مرضی سے اتحاد ہوتا ہے کہ کہاں بھی کس کی اوپر سختی کرنی ہے کہاں پر دہشتگردوں کو پہنچانا ہے کیا کرنا ہے مگر یہ وہ میٹنگ تھی جو کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر انجام پھائی اس کو بڑے دونوں ہاتھوں سے پوری دنیا کے انٹرنیشنل لکھاریوں نے بھی لیا تمام دانشوروں نے بھی اس کی اوپر گفتگو کی اور ہم نے اپنے پلیٹ فارم میں بھی اس کی اوپر آباز اٹھائی بہت خود بزاتے خود ہم اس پر بڑی مسررت کا احساس کر رہے ہیں کہ بہت اچھا اقدام ہے مگر اب انہی ایجنسیوں سے جو یہ فیصلے کرتی ہیں اور باقاعدہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی حدود کی حفاظت کرتی ہیں خدا ان کو سلامت رکھے ان کو جو ہے وہ تمام دشمن کی شر اور بلا اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور ان کے کام میں مزید ترقی دے کیونکہ خدا داد مملکت پاکستان نظریاتی جو ہے وہ معاملوں پر وجود میں آیا نظریاتی بیسیس کے اوپر پاکستان کا جو وجود ہے وہ نظریاتی بیسیس پر ہے اسلام کے نام پر تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ پبلک میسیج چلانے کا مقصد ہی تھا کہ اس کو انصاف دیا جائے یہ ایک پاکستانی کی آواز ہے یہ فقط ایک شیعہ ایک کمیونٹی ایک سن سے ایک ماتلی کے کسی شخص کی آواز نہیں ہے یہ ایک پاکستانی کی آواز ہے یہ آپ کے ایک شہری کی آواز ہے یہ آپ کے ایک نیشنل کی آواز ہے یہ پاکستان کے بیٹے کی آواز ہے تو اس کو انصاف دیا جائے اور اس طرح سے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے اور اگر مجرمین بھی ہیں جن کو اٹھائے جا رہا ہے تو مسنگ پرسنز کا ایک ہے ان کو غیب کیوں کی جاتا ہے ان کے کیسز ہوں گے کوٹس موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں تھانے موجود ہیں فورسز موجود ہیں وکلا موجود ہیں ججز موجود ہیں آپ نے ابھی تو قومی مجرم بنا کے نوازشریف صاحب کو جن کے کیسز تھے عدالت نے فیصلہ دیا ڈیالا جیل میں ڈال دیا تو یہ لوگ مسنگ کیوں ہوتے ہیں ملت جعفریہ کہ ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو قوم کے سامنے لائے جائے کہ جی فلا فلا یہ ان کے جرائم حساب اور یہ اس کی اوپر ان کو تازی رہتے پاکستان فلا فلا کے تحت سزا دی جاتی ہے مسنگ پرسنز کیا یہ کونسی اسطلعہ ہے اس ڈیجیٹل دور کے اندر اس موڈرن دور کے اندر جس میں کہ یہ پوری دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بالکل جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ویلج کی صورت میں رہتے ہیں پوری دنیا اس طرح سے کنیکٹڈ ہے تو یہ نامعلوم افراد کی اسطلعہ مشتہل افراد کی اسطلعہ مسنگ پرسنگ کی اسطلعہ یہ صرف ہم پاکستانی میڈیا ہی سے کیوں سنتے ہیں پاکستان سے ہمیں یہ آوازیں اٹھتی بھی نظر کیوں آتی ہیں مشتہل افراد نے حملہ کر دیا کہ مشتہل افراد کون ہوتے ہیں کہ کون مشتہل افراد ہوتے ہیں کیوں یہ ٹریس آؤٹ نہیں ہوتے کیوں ان کی گرفتاریاں نہیں ہوتی یہ جو جی میں آتا ہے آگ لگا دیتے ہیں جس کو چاہتا ہے لوٹ لیتے ہیں دن دھاڑے سرکاری املاک پر ہٹ ڈالتے ہیں مشتہل افراد ہیں یہ نامعلوم افراد نامعلوم افراد نے فائرنگ کی فنہ جنگہ فنہ لوگ مارے گئے نامعلوم افراد کیا اس ڈیجیٹل دنیا گندر نامعلوم بھی ہے کوئی یہ نامعلوم افراد کب ہم ان سے جان چھوٹے گی کب ہمارا پیچھا یہ نامعلوم افراد چھوڑیں گے اور کب ہم ان سے جان چھوڑائیں گے صاحب نامعلوم افراد سے یہ دوسری اسطلح تیسری اسطلح مسنگ پرسنس غیب ہو گئے جی ملی نہیں رہے اٹھارہ مہینے کے بعد سولہ مہینے کے بعد دو سال کے بعد پاس سال کے بعد جو ہے وہ جن صاحب کو مسنگ کیا گیا تھا پرامد ہو گئے کہاں رکھا گیا تھا کچھ نہیں خوف زدہ فیملی اگر پیسہ بیسہ ہے معاملات ہیں ملک سے بھاگ گئے اور نہ خاموش ہوگے بیٹھ گئے ڈپریس ہوگے زبان بند کر گئے کچھ نہیں بولتے کہ کہاں رکھا گیا تھا نہ میڈیا پہ آئیں گے نہ کہیں کہ اٹھا لیں گے نہ ان کے گھر والے رابطت کرنے کی اجازت دیتے ہیں بلکل خاموش ہو جاتے ہیں یہ ان تمام مسائل سے ہماری جان کب چھوٹے گی اگر کسی کے اوپر کیسز ہیں کسی نے جرم کیا ہے تو اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو کسی بھی مکتب فکر سے ہو جو ریاست کا مجرم ہے وہ قوم کا مجرم اس کو سامنے لائے جائے اس کی ایف آئی آر کاٹی جائے اس کی کوٹ ہیرنگ ہو ثابت کیا ہے اس کو سزا دیتی جائے کوئی نہیں بولے گا کسی کو اعتراض کرنے کی جسارت ہی نہیں ہوگی کوئی چوائز نہیں ہے مگر جہاں میسنگ ہو جائیں گے لوگ ماں سے ان کے لال غیب ہیں اٹھارہ اٹھارہ مہینے سے غیب ہیں ہارڈ اٹیک ہو گئے والدین کو غیب ہیں یہ کون سا انصاف ہے کالر کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جب کی آواز ترونی ہو رہی دوبارہ کال کرنے پلیز ابھی بس دو چار منٹ پانچ منٹ کی ضائمت پروگرام تمام ہوگا تو یہ جو میں نے تین اسطلحہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج رائج ہیں اس کی اوپر آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں آخر کیوں کب تک جی کالنا میں ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ والدین سلام علیکم ورحمت اللہ والدین سلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدی بسم اللہ میں نے دیکھا جو آپ کے بات ساری میں سن رہا تھا بریک سے پہلے بھی بات نے دی تو عمل کیا پر سامنے دوزو سو نیتیں لے کر بیٹھے رہے تھے تین تین دن برف میں جب کوئٹہ میں تو صدر آیا کوئی نہیں آیا ابھی مستونگ میں ابھی مستونگ کیا آپ کے سامنے ہم تو کوئی فرقے ہم تو فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے بہت شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ میرے بھائی آپ شامل ہوئے اور یہی درد دل ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو ساٹھ ملکوں میں یہ ہماری ٹرانسپیشن جاری یہ ہماری آواز پہنچے اور عرباب اختیار تک پہنچے جن کو ہم سنانا چاہ رہے ہیں وہ ایک سو ساٹھ ملکوں میں بیٹھے ہوئے بیرون ملک پاکستانی نہیں ہیں وہ تو ان کے دل کی آواز ہے کیونکہ ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دیس میں امن ہو وہاں سے امن کی بات ہو وہاں سے ترقی کی بات ہو تعمیر و ترقی کی بات ہو پہنچے ہم آواز پہنچانا چاہتے ہیں ان عرباب اختیار تک جن کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہیں جن کے اختیار حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی تقدیر لکھیں ان تک ہی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاکستان کے بیٹوں کی آواز ہے جو ہم نے ویڈیو کلپ چلایا اس طرح سے بہت ہیں بہت ہیں روز کا اتنا مواد آتا ہے کہ چلا چلا کہ ہمارے پاس بھی سلوٹ نہیں ہوں گی کہ ہم اتنی چیزیں روز وائرل ہوتی ہیں اتنی نائنصافی ہوتی ہیں ہم ان تک ہی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدا رہا اپنے بیٹوں کی آواز کو پاکستان سے اپنی بیٹیوں کی آواز کو پہچانے ان کے پاس جو آگ پہنچی ہے اس کو نئی پھیلنے دیں ہمارا چھوٹا سا آشیانہ ہے اس کی خوبصورتی کو اس میں سے مہک اٹھنی چاہیے اس کو بچائیں اس گلدستان کو بچائیں اس کے لیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں ٹھیک ہے بیرونی جو خطرات ہیں اس پہ آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا جو سرحتی ہمارے معاملات ہیں مگر یہ جو خارج پالیسی کے بعد جیسے ابھی ناظر تخبیر صاحب نے کہی داخلہ پالیسی داخلہ پالیسی کے اندر جو یہ فیرون بیٹھے میں تکفیری دہشتگرد بیٹھے میں ہیں جو زیاولک صاحب کی پالیسیوں کے تہتی پودا لگایا گیا جس کو پہلی مرتبہ پاکستان میں لوگوں نے کلاشن کوف دیکھی پاکستان میں پہلی مرتبہ لوگوں نے ہیروین دیکھی پاکستان کے اندر یہ سب کچھ یہ جو شو ہوا باقاعدہ مجھے یاد ہے وہ جنگہ بھی یاد ہے جب زیاولک صاحب کے بعد یہ سب ہوا تو ہمارے کراچی میں ایک جنگہ ہے بڑی معروف جنگہ ہے اس کو حسن اسکوائر کہتے ہیں سیوک سینٹر کے بھی نام سے معروف ہے جو کراچی کی لوگیں سمجھ رہوں گے سب سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ دہشتگرد تنظیموں نے کلاشن کوف لہرائی اغوانستان وار کے نام سے اس سے پہلے قتل بغیرہ چھریوں سے ہوا کرتے تھے پتھرا ہوا کرتے تھے یہ بم دھماکوں کا کلچر نہیں تھا یہ کلاشن کوف کلچر نہیں تھا یہ ہیروین نہیں آئی تھی یہ سب ہمیں اغوان وار کے توفے پاکستان کو ملے ہیں جس میں ہم جل لہیں ستر اسی ہزار لاشیں ہم دے چکے ہیں نہ جانے کتنی اور دینی ہے مختصر سی کل لوں گا جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سر کی یہ جو بات ہو رہی ہے جو ٹاپک جاری ہے دیکھیں زیاؤڈک نے یہ گلتی کی اور اس نے بیسیکلی اوڈو کو تو پھاسی لگا دیا اور اپیوپل پارٹی آئی جنتہ کو اس کے خون پہ سے حصد کرتی ہے اس کے نارے لگا کر دوسری طرف ایسا آدمی کھڑا کر دیا جو تین بار وزیر آدم رہنے کے باوجود آج بھی اسے کرمانی اور پریز رشید ایسے لوگ پچین لکھ کر دیتے ہیں اور اپنی پرس کانسلس کے سامنے وہ بات کر کر بچا رہا ہے وہ اپنی پرس کانسلس لکھا سکتا اور چب اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہاں اس کے پسینے پر پسینہ اس کو آئے جا رہا تھا ایس لاکھا سوٹ جا ہے وہ تیس وقت کے اندر گیرہ ہو گیا ایسا آدمی کھڑا ہے کہ کیا کہ جائے پریزید ایسا آدمی کھڑا ہے پاکستان کیمان ناگر اس کے سامنے کے آپ پک کریں گے دوسری طرح وہ بلاول ہے وزیر آدم کا کنی ڈیڈا اس بچارے کو وہ لکھ کر دیتے ہیں جو شاید گنی جیسے لوگ وہ پڑھ کر آگے بات کر دیتے ہیں مطلب ہے عجیب تماشہ لوگوں نے لگا کر رکھا ہوا ہے پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا ایسا آرے جائے ہیں انہوں نے مخلوش کر رکھا ہے ایسا آدمی کسیم کی اس میں یاروالی ہے اچھک جائی ہے مولانا فضل الرمان ہے نواز شریف کا اور وزرداری کا اور ایدر یہ شریف ہے اور اوٹر وہ ان کی ہم والے اور دوسرے طرف وہ ہے پیپل پارٹی والے کام از گا آدم کو انہوں نے کوئی تعلیم کی دی وہ بجارے کوئی سوچ ہمیں سکتی دی بلیگو نیسی اگر عوام آج ان کو ووٹ نہ دے ہمیں کیوں نہ دے پیپل پارٹی کو جنہوں دے شریفوں کو نہ دے پی کی آئی کو دے دے جو جوادے اسلامی کو دے دے مددہ پی ایس پی ہے والے انہوں نے انہوں نے کوئی توبہ کر دیا چھیک ہے میرے بھائی ٹائم ختم ہو گیا ہمارا بہت شکریہ جزاک اللہ جی یہ ایسا درد دل ہے کہ اس کو بیان کرتے چلے جائیں گے اور یہ ختم نہیں ہوگا بہرحال انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اپنی آواز بابندی کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے اور اس بیداری کی تحریک کو آگے سے آگے بڑھاتے رہیں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی